مولانا شاہ محمد شجاہ دین اقتقاری حقانی پاشا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات میں جناب غوث اشرفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو جناب مولانا شاہ محمد شجاہ دین اقتقاری حقانی پاشا صاحب کی اگل پوشی کریں جناب غوث اشرفی صاحب شجاہ دین اقتقاری حقانی پاشا صاحب کی اگل پوشی کریں الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من يهد اللہ فہو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا اما بعد خلال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اصراب عبده لیلا من المزید الحرام ان المزید الاقصى الذي بارکناه له لنریه من آیادنا انه هو السمیب البصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم منہن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین منہ علینا ربنا از بعاث محمد ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمد ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجد سلو علیہ دائما سلو علیہ سرمد سامین محترم ناظم دلسا کی ہدایت کے مطابق اور میرے بعد معزز علماء اکرام کے خطابات کی سماعت کے پیش نظر اپنی گزارشات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا رجب کی بستو ہفتم باروان سال نبوت تھا کہ بخشا خلوط آرائے ازلن فخر مہمانی کہ بخشا خلوط آرائے ازلن فخر مہمانی عدب سے آکہ جبریل امین نے یہ گزارش کی کریں سرکار بز میں نور تک تشریف ارزانی کریں سرکار بز میں نور تک تشریف ارزانی حرم سے چل کے اول مسجد اقصام منزل کی وہاں سے جلوگاہ قدس میں جانے کہ پھر تھانی سامین محترم جد مانوی سعید نفتخار علی شہ وطن فرماتے ہیں کہ اٹھا وہ جو تھا میم کا پردہ شبہ میراج اٹھا وہ جو تھا میم کا پردہ شبہ میراج احمد نے حد آپ کو پایا شبہ میراج حضرت کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت حضرت کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت حضرت ہی تھے حضرت کا تماشا شبہ میراج ایک شان کے دو نام ہے اللہ و محمد ایک شان کے دو نام ہے اللہ و محمد امت پہ کھلا ہے یہ محمد شبہ میراج سامین محترم آپ نے معزز علماء اکرام سے جشن محراج کے مطالف محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالف تفصیلی سماعت کیا میں بس چند گزارشات رکھتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم جیسا کہ ابھی حضرت مولانا حفظ مزفر حسن خانہ صاحب نے فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق تھے اور بار بار رب سے ذرخاص کرتے کہ رب بھی آرانیہ مولا متجوت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو وہاں سے جاب آتا ہے کہ لنٹرانی کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب بار بار اشتیاخ بڑھتا ہے اسرار بڑھتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے تمہیں اگر دیدار کی خواہش ہے تو بس تمہیں پھر چند شرائط پورے کرنے ہوں گے تمہیں چلہ پورا کرنا ہوگا تمہیں مخصوص عبادات کرنے ہوں گے اور ایک مخصوص مخام پر تمہیں آنا ہوگا پھر سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام کو کوہ تور پر وادیہ ایمن نے بلایا گیا جب موسیٰ مخصوص عبادت چلہ کر کے چالیس دن عبادت کر کے کوہ تور پر پہنچتے ہیں وادیہ ایمن نے پہنچتے ہیں تو کیا حکم ہوتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا موسیٰ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُخَدَّسِ اِنَّكَ بِالْوَادِ ادھر حضرت موسیٰ کا بار بار تخاذہ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو وادیہ ایمن میں کوہ تور پر جب بلاتے ہیں تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ اپنے نانائن اتار کر آؤ ادھر تزق و احتشام کے ساتھ احترام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خروع خاص میں طلب کرتا ہے اور آپ کی شائن و شان رب تبارک و تعالیٰ اپنے حجدہ ہزار عالم آپ کو دیدار کرواتا ہے اس لئے آیتِ کریمہ میں احترام فرمایا گیا لِنُرِيَهُ مِنَا آیَاتِنَا کہ میراجِ پاک کا مصد بھی یہ تھا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کر سکیں سامینِ محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ میراجِ موسوی کیا ہے اور میراجِ مصطفی کیا ہے ادھر موسیٰ کو دیدار کے لئے کوہی تور پر مخصوص عبادات کے بعد بلائے آتا ہے اور ادھر حضرت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خروع خاص میں احتمام کے ساتھ بلائے آجاتا ہے اور جب موسیٰ احتمام کے ساتھ کوہی تور پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی نہیں بلکہ اپنے صفت کی تجلی کو ستر ہزار پردوں سے گزار کر جب موسیٰ کو اس کا دیدار کرواتا ہے تو موسیٰ اس کی تار نہ لاکر بےہوش ہو جاتے ہیں اور کوہی تور بھی جل کا سیاہ ہو جاتا ہے موسیٰ